کام آدمی کرتا ہے کوئی تاجر ہے تو تجارت میں رہے کوئی سٹوڈنٹ ہے تو پڑھنے میں رہے یہ سب کام تو لگے رہے لیکن دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے یہ ہونا چاہیے دل غبی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا اس کے بعد دوسری صفت ہم نے جانی کہ ان تکون حمدہو لِلِعِمَادَتِ وَخِرَاةِ القرآن کہ اس کی جو حمد ہے یعنی حمد کا مطلب اہمیت و کوشش جو ہے وہ کس کے لئے ہو عبادت اور تعلیم القرآن کے لئے تو یہاں یہ بات ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آج کیا کرتے ہیں کہ توجہ ساری کوشش ساری دنیاوی تعلیم کے لئے وقت سارا دوسرے کاموں کے لئے ہے عبادت کے لئے نہیں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آدمی پہلے جو اصول ہوتا تھا صحابہ اکرام کا جو طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی ضرورت کے موافق ضرورت جتنی ہے اتنا ہی کماتے باقی سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگا جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہاں سے سیکھتے اور عبادت کرتے ہیں قرآن پڑھتے اور عبادت کرتے ہیں لیکن آج محملہ الٹا ہے ہم اس کو سیکنڈری کر دیا ہیں ہم نے عبادت اور قرآن کے پڑھنے کو پیچھے رکھ دیا ہے دنیاوی تعلیم کو ہم اہمیت دے رہے ہیں اسی طرح جو ہے عبادت نماز پڑھنے کو بھی اہمیت بعد میں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں وقت ہے بعد میں پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کو نماز کو ٹال دیتے ہیں نماز ان کی چھوڑ جاتی ہے خضا ہو جاتی ہے تو کرنا کیا چاہیے کہ آزان ہوئی نماز پڑھ لی دیئے کام تو چلتا رہے گا صبح ہوئی قرآن سے شروع کی دیئے کام تو چلتا رہے گا سکول تو جانا ہی ہے لیکن بچہ صبح ہوتے ہی کیا کرنا پہلے ایک رکو قرآن شریف کا پڑھنا پھر آگے پڑھنا کہ اس کی کوشش کیا ہو کہ پہلے اس چیزوں کو حاصل کرو پہلے قرآن پڑھو پہلے قرآن کی تعلیم ہو پہلے نماز پڑھو پہلے روزہ رکھو اس کی اہمیت زیادہ ہونا زندگی میں دوسری چیزوں کے مخابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہونا ہم زمار سے اکثر فجر کی نماز چھوٹ جارہی ہے ہم ایسے اکثر سے کیا ہو رہا ہے فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی اہمیت کم ہونے کی وجہ سے آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے نماز کی اہمیت ہمارے پاس کم کیسے ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے پاس اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی آفس میں کام کر رہا ہے اور اس کا مینجر یہ کہہ دے کہ بھائی صبح چار بجے آپ کی میٹنگ ہے صبح چار بجے آپ کو میٹنگ میں آنا ہے تو آدمی تین بجے سے کوشش کرتا ہے تین بجے اٹھ کر تیار ہو کر نہا دھو کر اپنے کپڑے زیبتن کر کر وہ میٹنگ کے لیے چلا جاتا ہے ہوتا ہے نہیں اس میں دیر نہیں ہوتی بلکہ آپ چار بجے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ میٹنگ ہے مینجر نے بلایا ہے ایم ڈی نے بلایا ہے اب ہمیں یہاں پر کیوں اتنی احتمام ہو رہا ہے اپنی نین خراب کر کر ہم کیوں جا رہے ہیں کیونکہ اس کی اہمیت ہے اب اگر کسی کی ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ فجر کی نماز کوئی اور چیز نہیں رب سلجلال کی بارگاہ میں حاضری ہے تو یہاں پر آپ کو یہ چیز کی اہمیت اگرچہ کہ زبان سے ہے لیکن دن سے وہ اہمیت نہیں ہے جو ہم دنیاوی کاموں کو دے رہے ہیں ورنہ جیسے اس دنیاوی مینجر کی میٹنگ کے لیے آپ تڑپ کر تین بجے اٹھ کر جا سکتے ہیں کیا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے فجر کی نماز پر نہیں آ سکتے برابر آ سکتے ہیں اگر اس کی اہمیت کو جانے اس کے مقام کو سمجھیں یہ آج ہمارے اندر کوتہ ہی ہے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے عمل میں کوتہ ہی ہے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ دنیاوی معاملات بعد میں ہیں پہلے معاملات نماز ہے قرآن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و سنت ہے تیسرا پھر انہوں نے یہ بتایا ہے آگے ابو اللہ سمرخندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیع الغافلین کے اندر لکھتے ہیں کہ آدمی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو عبادت کی اہمیت رکھنے والا ہو اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو اس کے اندر دو باتیں ہیں نمازوں کی حفاظت میں دو چیزیں ہیں کہ نماز کے دو حکم دیئے گئے ہیں ایک ہے اخامت السلح دوسرا ہے حفاظت السلح اخامت السلح کا مطلب ہے نماز کا خاوم کرنا یعنی اس کو اپنے مقررہ وقت میں پڑنا یہ اخامت السلح زہر کا وقت ہوا زہر پڑھ لیے اثر کا وقت ہوا اثر پڑھ لیے مغرب کا وقت مغرب پڑھے عیشاء کا وقت ہوا عیشاء پڑھ لیے فجر کا وقت ہوا فجر پڑھ لی ہے یہ اخامت السلح اور حفاظت السلح کیا ہے حفاظت کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے احکام کے لحاظ سے پڑھنا نماز کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے پڑھنا جس میں آج ہم کہتا ہیں کہ نماز کھڑی ہوتی ہے نماز میں ہم ٹھہرتے ہیں تو ہمارا خیال دنیاوی معاملات میں بھومتا رہتا ہے کسی نہ کسی چیز پر ہمارا خیال بھٹک جاتا ہے حفاظت السلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ساری توجہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے نماز کو تمام برائیوں سے بچائے حفاظت کا مطلب ہی ہوتا ہے اس کے اندر دو خیال ہے ایک تو توجہ اچھی ہو دوسرا نماز کے اندر ریاہ نہ آئے دکھاوہ نہ آئے کہ میری نماز کیسی ہے میری خیرات کیسی ہے لوگوں کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ توجہ ساری اللہ کی طرف ہو نماز کو خیرات صحیح ہو اس کے تعدیلِ ارکان جو ہوتے ہیں ادائے ارکان صحیح ہو یہ حفاظت السلحات ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے کیونکہ ہم اس چیز میں کمزور نظر آتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال اور حرام سے بچیں حلال اور حرام کی تمیز کریں اور اس چیز سے بھی بچے جس میں شبہ ہو اس شہ سے بھی بچے جس میں شبہ ہو جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں یہ کون سے صفات ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو اس کی تمیز نہیں ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے نہیں معلوم پھر زبا اور غیر زبیحہ کسے کہتے ہیں نہیں معلوم کون سے جانور کھانے ہو گئے ہیں کون سے جانور مکرو ہے کون سے جانور حرام ہے نہیں معلوم کس کا گوش کھا سکتے ہیں کس کا نہیں کھا سکتے ہیں نہیں معلوم کس کے ہاتھ سے کٹا خواہ کھا سکتے ہیں کس کے ہاتھ کا زبیحہ نہیں کھا سکتے ہیں نہیں معلوم یہ کب اگر یہ معلوم نہیں ہے تو پھر آج ہم کئی چیزیں کھاتے ہی جا رہے ہیں لوگ ہمیں کھلا رہے ہیں اور ہمیں تمیز نہیں ہیں اور اگر حلال و حرام کی بات ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دسم میں ایک خطرہ خون کا بھی اگر حرام کھانے سے بن جائے کوئی شخص اگر کوئی غلط کھانا حرام کھانا کھالے اور اس سے ایک خطرہ خون بھی بن جائے تو وہ ایک خطرہ خون اسے دوزخ کی طرف کیش کر لے جائے گا اور جو شخص حرام سے نہیں بچتا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا جنت کے خریب تو جانے کی دور کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کئی سو برس کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے تو اتنا خریب بھی وہ جنت کے نہیں جا سکے گا وجہ کیا ہے کہ اس نے غلط کھانا کھایا حرام چیز اختیار کر دی یہ چیز ہمارے اندر آج اس کی تمیز نہیں جب ہم دعوت میں جاتے ہیں کوئی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے آج تو معاملہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ جو بکریں آج کٹ رہے ہیں جو مرغیاں آج کٹ رہی ہیں اس کا بھی ہم کو اندازہ نہیں کہ وہ صحیح طریق زباہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں خیال تک بھی نہیں ہے ہم یہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ صحیح سے صحیح جگہ جا کر لیں ایسا نہیں ہے جہاں سے جو مل رہا ہے لے لو تھوڑا سے آگر سستہ دے رہا ہے اس کے پاس سے لے لو لیکن سستہ کیوں دے رہا ہے وہ بھی تو سوال ہے دوسروں کے مخابل میں کم کیوں دیتا ہے یہ سوال بھی کرنا ضروری ہے اور اس کا زبیحہ کیسا ہے یہ سوال کرنا بھی ضروری ہے وہ صحیح طریقے سے اسے زباہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے یہ کہاں ہے دوسرا ایک مثال یہ بھی ہے کہ آج کئی اشیاں ایسی ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر جانوروں کا تیل ملا دیا جا رہا ہے اور نہیں جانوروں کا تیل تو نہیں کھا سکتے جب تک کہ جانور صحیح طریقے سے زباہ نہیں کیا گیا اس کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے یہ سوچنا ہوگا اس کو ذرا جو بھی چیز ہم کھا رہے ہیں اس کو جانچ کر کھائیں اگر ایک وقت بھوکا رہ جائے تو غلط نہیں خراب نہیں ہے لیکن اگر اس کے بجائے کوئی غلط چیز کوئی حرام چیز ہمارے پیٹ میں چلے جائے وہ خراب ہے رکھی سوکھی روٹی کھا لینا وہ بہتر ہے اس مرغ سے اس گوشت سے جو صحیح طریقے سے حلال نہیں کیا گیا ہے تو یہ تمیز ہمارے اندر آنی چاہیے اور آج تحقیق بہت بڑھ گئی ہے کہ کس چیز میں کیا ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں معلوم کر کر کھائیے عام کھانا کھانا بہتر ہے حرام کھانا کھانے سے یہ سوال کہ ذہن میں رہنا چاہیے اور دلدہ پیر قبلہ اکثر فرماتے تھے کہ دانا جائے گا تو اثر ضرور دکھائے گا کہ جو چیز کھائیں گے اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا کیونکہ آپ کی غزہ ہی اسی سے خون بنتا ہے اسی سے آپ کی اولاد بنتی ہے تو دونوں میں اس کا اثر آئے گا اسی لئے کہا گیا کہ اچھا کھائیں حلال کھائیں اگر چکے تھوڑا کھائیں اس کا خیال رکھیں اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کریم ہو اپنے بھائی پر شفیق ہو اب تک جو ہم سن رہے تھے وہ اس کا اپنا ذات سے متعلق تھا اب جو صفت آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں وہ فهم جاتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی پر رحم کرنے والا ہو اپنے مسلمان بھائی پر رحم کرنے والا ہو یہ مومن کی شان ہے لیکن آج کیا ہو رہا ہے جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہیں تکلیف دینے والے کون ہیں مسلمان بھائی پیسے کھانے والے کون ہیں مسلمان بھائی ہیں اس طرف توجہ دینی ضروری ہے کہ یہ پیسے اگر ہم کو کچھ مل بھی جاتے ہیں تو یہیں چھوڑ کر جانا ہے ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے برخلاف اس کے معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن ہمارے زیر گرفت آ گیا ہے ہمارے زیر اثر آ گیا ہے اس کی کچھ کمزوری ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے سامنے کمزوری ظاہر کرتا ہوا پیش ہو رہا ہے تو اسے تکلیف نہ دی جائے اسے دبا دیا نہ دیا جائے اس کا غلط استعمال نہ ہو بلکہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کرے اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے اس پر رحم کا معاملہ کرے اس کے ساتھ خسن سلوک کرے یہ ہمارے اوپر لازم ہے یہ ضروری ہے اور آج معاملہ دیکھتے ہیں میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ لوگ اپنے بھائی کے عیب کو ظاہر کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہر ایک محفل کی یہ شان ہو گئی ہے محفل کا یہ اٹوٹ قصہ ہو گیا ہے کہ لوگ دوسرے کی قیبت کرتے ہیں دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں یہ ایسا کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ رسول کی باتیں کرنے کے لیے مواد نہیں ہے علم نہیں ہے اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث آ جائے گی تو آپ اس پر بات کریں گے ہمارے پاس وہ نہیں ہے تو ہم کسی اور کا عیب ظاہر کرتے ہیں کسی اور کے عیب پر بات کرتے ہیں جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنے مومن بھائی کے عیب کی سطر پوشی کرتا ہے اس کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالی خیامت میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا خیامت میں جہاں سب کے عیب ظاہر ہوں گے وہاں پر رب زلدلال اس مومن کے عیبوں کو چھپا دے گا جو دنیا میں اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا تو یہ ہمارے اندی ضروری ہے یہ لازم ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں وہ اوصاف ہیں جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اور آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ بندہ کیا ہو تو بندہ اپنی موت کو یاد کرنے والا ہو مومن اپنی موت کو یاد کرے اور آج شاید ہم میں سے بہت کم ہوں گے جو موت کو یاد کرتے ہوں گے کئی لوگوں کو تو ہم ایسے پاتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے مرنے کا ذکر کرے تو وہ حیبت کھا جاتے ہیں اس ذکر کو چھوڑنے کے لئے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی موت کا ذکر مت کی دیئے یاد رکھئے کہ موت یہ اٹل ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے قرآن فرماتا ہے لا استعخیرون سعاتوں ولا استقدموں کہ جب موت آنی ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا اس کا کوئی نہ تبدیل کرنے والا ہے نہ اس کو آگے پیچھے ہونا ہے جب آنی ہے آنی ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ موت کو یاد کرنے کی وجہ کیا ہے موت کو یاد اس لئے کیا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنی حقیقت اپنی منزل کا پتا ہو کہ یہ دنیا یہ جسم چھوڑنا ہے مجھے جانا ہے یہاں سے جانا ہے اور دو چیزیں ہیں ایک موت کو یاد کرنا موت کے اوپر یقین لکھنا کہ ہاں بھئی انتخال ہونا ہے مرنا ہے اس دنیا سے جانا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی تیاری کرنا موت کے لئے اپنے انتخال کے لئے اپنے یہاں سے رخصت ہونے کے لئے تیاری کرنا تو آج اگر آپ کسی مومن سے پوچھے تو وہ کہیں گے بھئی ہاں موت آنے والی ہے وہ کہے گا ہاں آنے والی ہے یقین ان اس پر ایمان ہے لیکن اس کے لئے تیاری کیا ہے ساری تیاریاں دنیا کے لئے ہیں آخرت کے لئے تیاری کیا کیے نہیں کیا کیا کر رہے ہیں نہیں مانو تو آپ موت کو اس لئے یاد رکھیں تاکہ ہم کو اپنی آخرت کی یاد آئے ہم کو یہ بات یاد آتی رہی کہ یہاں سے جانا ہے رب کو وہ دکھانا ہے خبر میں ہم کو جانا ہے اس کا خیال ہم کو ہے یہ چیز ضروری ہے تو یہ چند باتیں اور کچھ اوصاف ہیں انشاءاللہ آئندہ آپ اس کو سنیں گے لیکن یہ چند باتیں ہیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے ذہن نشین کرنا ہے اور زندگی میں اسے اپنانا ہے کہ عبادت ہو تو اللہ کے لئے ہو مخلوق سے محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو کسی کے عیب ہمارے سامنے آ جائے اسے چھپا دیں کوئی تکلیف میں آپ کے سامنے آ جائے مشفرہ دینا ہے مشفرہ دیجئے کچھ پیسے دینا ہے کچھ پیسے دیجئے اللہ کے لئے دیجئے اور اپنے اخلاق کو عالی کیجئے اپنے اخلاق کے میار کو بلند کیجئے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجئے اور پھر اپنی آخرت کا سامان کی دیئے دنیا کا سامان بہت کیا جا رہا ہے لیکن یہ کام آنے والا نہیں ہے آخرت کا سامان کی دیئے وہاں جو ہمیں رخصت ہونا ہے وہاں کے لئے کچھ توشہ تیار کی دیئے جو ساتھ لے کر چلیں اور وہ توشہ یہ دنیاوی کھانا پینا نہیں ہے وہ توشہ آپ کے نیک آمال ہے آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و نسبت ہے آپ کا سنتوں کی پابندی ہے آپ کی اہلِ بیتِ ادھار سے نسبت ہے جو آپ کو آخرت میں کام آنے والی ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے اس طرف اپنے بچوں کی توجہ کی دیئے ان کو سکھائیے کہ بابا کرنا کیا ہے اللہ کس سے خوش ہوتا ہے مخلوق کس سے خوش ہوتی ہے یہ میں سکھائیے اللہ اس کے حبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں بچوں کو وہ سکھائیے وہ بچے کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ سلام پر رکھ موت ایمان پر دے وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک ہمیں نیک اور صالح متقی و پریزگار بنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک ہمیں جو پریشان حال ہے ہمیں جو بیمار ہوں نے شفاء کامل آتا فرما ہمیں جو مخروض ہیں ان کے خردوں کو آتا فرما جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا مالک اہل بیت ادھار کا سچا غلام بنا صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا ان کے بتائے ہوئے آستے پر چلنے کی توفیق آتا فرما وصل اللہ تعالی على خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمين